امران خان کے بہنوں علیمہ خان اور عزمہ خان کی زمانت منظور عدالت نے رہا کرنے کا حکم دے دیا امصداد بحشت قدی عدالت کے جج ابو الحسنان محمد ذلکرنین نے ڈی چوک احتجار کے کیس میں درخواست زمانت پر سمات کی جج ابو الحسنان محمد ذلکرنین نے علیمہ خان اور عزمہ خان کی زمانت بیس بیس ہزار روپے مجلکوں پر منظور کی باعث اکتوبر کو علیمہ خان اور عزمہ خان کی زمانت کی درخواستوں پر فیصلہ نہیں ہو سکا تھا بشرا بی بی کی رہائی کے بعد اب کیا کریں گے کیا بشرا بی بی پچکائی کی قیادت کریں گی سوشل میڈیا اور ٹاک شوز میں مختلف قسم کی کیاسریاں جاری تجزیہ کار ارشاد بھٹی کہتے ہیں کہ بشرا بی بی کی رہائی پارٹی کے لیے نیک شگن ہے خاص بور پر تب جب پارٹی میں اندرونی اختلافات پیدا ہو رہے ہیں این تریمی سوہلے مختلف عرقین اسمبلی منحرف ہوئے اور حکومتی سائٹ پر جانے کے انکشاف بھی ہوا بشرا بی بی پیچھے رہ کر پارٹی سے متعلق فیصلے کریں گی ویسے ابھی بشرا بی بی کو عمران خان کی جانب سے قیادت کی ہدایات نہیں دیکھیں عمران خان اڑیارہ جیل کی کارل کوٹری میں کہت عمران خان کو ساڑھے بائیس گھنٹے سیل میں بند کرنے کا انکشاف سامنے آ گیا عمران خان سے ملاقات کرنے والے حکلہ نے سارا حوال بتا دیا وکیل فیصل چودری کہتے ہیں کہ عمران خان کو چوبیس گھنٹے میں صرف ڈیٹھ گھنٹے کے لیے پجرے سے نکالا جاتا ہے فیصل چودری نے مزید کہا کہ بجلی چلی گئی تو بارہ بارہ اور چودہ چودہ گھنٹے عمران خان اندھیرے میں بیٹھے رہے اس سلوک عالمی قانون کے تحت تشدد کی زمرے میں آتا ہے خان کی رہائی پٹوائی کا ون پوائنٹ ایجنڈا پٹوائی کی سیاسی کمیٹی کے جلاس میں بڑے فیصلے کا لیے گئے عمران خان کی رہائی کے لیے مشروہ بی بی ٹٹ گئیں تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کے جلاس میں مشروہ بی بی نے خصوص شرکت کی ذرائع نے بتایا کہ مشروہ بی بی نے تمام لیڈرشپ کو اگاہ کر دیا ہے کہ سب سے پہلے عمران خان کی رہائی پر پوکرس کیا جائے پادر ہے کہ وزیراعلا خیبر پختونخواہ علی امین گرنپور نے بھی عمران خان کی رہائی کے لیے احتجاجی تحریک چلانے کا اعلان کیا ہے سینئر جج جسٹس منصور علشہ نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے فل کوٹ ریفرنس میں شرکت سے انکار کر دیا جسٹس منصور علشہ نے ریجسٹوار کو مراسلے کے ذریعے اگاہ کر دیا جسٹس منصور علشہ نے مراسلے میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر سنگین الزامات آئیت کر دیئے جسٹس منصور نے کہا کہ چیف جسٹس کا بنابی فرض شہریوں کی حقوق کا تحفظ کرنا ہے اور سب کو انصاف رہب کرنا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے عدلیہ میں بیرونی مداخلت روکنے کے بجائے اس کے دروازے کھولے اور حکومت قیدی نمبر 804 کے نام سے خوف زدہ عمران خان راول پنڈی میں جاری پاک انگلنٹ ٹیسٹ میچ میں توجہ کا مرکز بن گئے راول پنڈی سٹیڈیم میں عمران خان ان گلوئر کا ٹکٹ نہ ملنے پر غیر ملکی بول پڑا غیر ملکی سیاہ نے ٹکٹ نہ ملنے پر جھوٹ کا پردہ فاش کر دیا سیاہ کا کہنا تھا کہ انہوں نے پاکستان اور انگلنٹ کا میچ دیکھنے کے لیے عمران خان ان گلوئر کا ٹکٹ مانگا جس کے جواب میں ٹکٹ آفیس نے انہیں کہا کہ سارے ٹکٹ گک ہو چکے جبک انہوں نے عمران خان ان گلوئر میں اپنے چند تصافیر سوشل میڈیا پر شیئر کی جس میں ان گلوئر کو بلکل خالی دیکھا جا سکتا ہے